کہ میں نے اپنا پہلا تقریر میں بھی کہا تھا جناب سپیکر کہ اس بیلڈنگ کا سنگے بنیاد شہید زلفقار علی بھٹو نے رکھا تھا اس آئین کا بنیاد شہید زلفقار علی بھٹو اور یہاں بیٹے والے جو ممران ہیں ان کے بزرگوں نے رکھا تھا اس آئین میں ہمارا کارکنوں کے ہمارا قیادت کا پاکستان کے شہریوں کا خون پسینہ ہے ہم کسی کو اس آئین کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہے ہیں کوئی سازش کا امیاب نہیں ہونے دیں گے یہ ضمیر فروشی کی بات کر رہے ہیں جناب سپیکر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نبے فیصد شکلیں ہیں سابق ٹریجری بینچز پہ یہ پورا زندگی لوٹے ہی رہے ہیں اب وہ ہمیں بتائیں جب خارجہ فورن منسٹر پہلی دفعہ پارٹی تبدیل کر رہا تھا تو اس نے کتنا پیسہ لیا پارٹی کو تبدیل کرنے کے لئے دوسرا دفعہ تبدیل کیا تو کتنا پرائس تھا اس کو ضمیر بیچنے کا کتنا قیمت تھا اور تیسرا دفعہ جب تیسرے دفعہ اپنا ضمیر بیچ رہا تھا تو قیمت کیا تھا میں جہاں بھی دیکھوں جہاں بھی دیکھوں لوٹا ہی لوٹا تو جنابی سپیکر ہمارے طرف آئے ضمیر جاگ جائے تو لوٹا ان کا ہو تو الیکٹبل ان کی طرف جائے تو ضمیر جاگ جائے یہاں آئے تو ضمیر بک جائے جنابی سپیکر یہ لوگ جو اپوزیشن کے بینچز میں شامل ہوئے اور کچھ جو ادھر رہتے ہیں مگر ابھی تک نہیں آ رہے ہیں وہ زبردستی پی ٹی آئے میں شامل کیے گئے 2018 کے الیکشن سے پہلے